حمد باری تعالیٰ کے چنشیر حاضر کریں اِنسا علیہ السلام سے قضام اللہ کا پاک ہے اللہ تیرا پاک نام 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 پاک نام تو ہے مالک ہم تیرے ادنا غلام پاک ہے اللہ تیرا پاک نام نہ کسی کو تو کبھی بھوکا رکھے نہ کسی کو تو کبھی بھوکا رکھے رزق کا پتھر میں بھی ہے انتظام رزق کا پتھر میں بھی ہے انتظام رزق کا پتھر میں بھی ہے انتظام پاک ہے اللہ تیرا پاک نام ایسا کوئی وقت جو خالی نہ ہو خالی نہ ہو ذکر تیرا لب پہ ہو ہر صبح و شام ذکر تیرا لب پہ ہو ہر صبح و شام پاک ہے اللہ تیرا پاک نام دے ہمیں مولا سرات مستقیم دے ہمیں مولا سرات مستقیم مستقیم جن پہ تُو نے اپنا بھیجا ہے انام جن پہ تُو نے اپنا بھیجا ہے انام پاک ہے اللہ تیرا پاک نام اور یا آگر شید کتنا پیارا ہے تیرا محبوب بھی کتنا پیارا ہے تیرا محبوب بھی محبوب بھی خدمت محبوب میں سب کا سلام خدمت محبوب میں سب کا سلام پاک ہے اللہ تیرا پاک نام اور محبوب شید ہے اب میں عمی اس علی کی زندگی اب Dinner میں اس علی کی زندگی اب نایم اس علی کی زندگی ذکر میں اللہ تیرے ہوتما اب نعیمی اس علی کی زندگی اب نعیمی اس علی کی زندگی یہ زندگی ذکر میں اللہ تیرے ہوتما ذکر میں اللہ تیرے ہوتما پاک ہے اللہ تیرا پاک نام تو ہے مالک ہم تیرے ادنا غلام سباہ اللہ حضران یہ اپنے شاہدی کے نام سے جانا جاتا ہے میں نیہائیتی عدب و احترام سے علی جناب پرویز حیدر کو اس نام کے شیر سے آواز دوں کہ میں نادے محمد کہہ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں حقیقت میں ہم نے خدا کہہ رہا ہوں دنیا میں احترام کے کامل اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرات اگرامی تقریباً چار سال سے میری شہر الاتور میں حاضری نہیں ہوئی تھی میری خواہش تھی کہ میں زیستے سے پھر ایک بار کئی بار کلام پڑھوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ کرم کہ مجھے آپ لوگوں نے یاد کیا اور میں آپ کے سامن حضرات اگرامی ناد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک مطلع رکشے کہ ہر مسلحت وقت اس سے بیگانہ بنا دے ہر مسلحت وقت اس سے بیگانہ بنا دے عیش کے نبی بس مجھے دیوانہ بنا دے اے عشق ربی بس مجھے دیوانہ بنا دے اور اے روح محمد مجھے فیضان نطا کر اے روح محمد مجھے فیضان نطا کر سینے کو میرے نور کا کاشا نہ بنا دے سینے کو میرے نور کا کاشا نہ بنا دے اور میں جاؤں گا تیبا کو یہ سودا تو سر میں ہے لیکن نوران اتنے کہاں بالو پر میں ہے کیا با اور ہم اے زندگی بھی مار مولا نام ملعظہ کیجئے اے زندگی بھی مار تیری رہ گزر سے دور وہ مار زندگی جو تیری رہ گزر میں ہے اے زندگی بھی مار تیری رہ گزر سے دور اور وہ مار زندگی جو تیری راہ گزر میں ہے ناس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلعہ ملاحظہ دیجئے مطلعہ پیشن ہمارے درود شریک بڑھ لیجئے مطلعہ پیشن ہمارے درود شریک بڑھ لیجئے مطلعہ پیشن ہمارے درود شریک بڑھ لیجئے میری زندگی میری آبرو سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم کہ اگر گلے پچھری چلے تو پکار اٹھے رکے قلوب سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم کہ اگر گلے پچھری چلے تو پکار اٹھے رکے قلوب سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ بھائی سلو علیہ وسلم کہ لولا کا لما خلقت الافلاق بیشے کا امام ہم تمہیں نہ پیزار کرتے تو کائنات کو بھی پیزار کرتے اس تنادر میں یہ شیر ملائے تو پکار اٹھے رکے قلوب سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم مجھے کیا غرب بھائی سکتے ہیں جو بھی ہے وہ کے سابق مجھے کیا غرض پر قبل ہے جو بھی ہے وہ تیرہ سا بکت ہے یہ تمام عالم رنگ سلو علیہ وسلم مجھے کیا غرض پر قبل ہے جو بھی ہے وہ تیرہ سا بکت ہے یہ تمام عالم رنگ سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم میں تمام ناظر کے سامعین کی طرف سے اور میری طرف سے شیخ پیش کرنا ہوں سلوکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سب آمین کریں سلو علیہ وسلم میری التجاہ کے قبور سے جو تھا یا جاؤں میں حشر میں سلو علیہ وسلم کیا جاؤں میں حشر میں میری التجاہد قبور سے جو اٹھایا جاؤں میں حشر میں یہی بس کہ آپ غرور صلی اللہ علیہ وسلم میری التجاہ کے قبور سے جو اٹھایا جاؤں میں حشر میں حضرت اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وقت کے بڑے بڑے علیہ اکرام جب جایا کرتے تھے ایک شیر ہمارے استاد محفرف کا یاد آیا کہ وہ جنہے تو ہو کہ وہ باجدید تیری بارگاہ جلال میں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی سر اٹھا کے نہ آتا کہا جو دکاہت اس کو چھکی رکھی ہے بے سکتے بے سکتے بے سکتے حضرت اکرامی اس شیر کو باردبانہ سکتے یہی بس پر سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم یہ میرے نبی کا کلام ہے سلو علیہ وسلم سلو علیہ وسلم سب سے قبل اس مشاہدے کے صدر اس ناکیا مشاہدے کے صدر علی جناب ناصر خبیب صاحب کو میں علی جناب اس چار مصروں کے صدر ان کے استقبال کیلئے آواز دیتا ہوں جناب عزگر بھائی عمر گراہ صاحب خالد بھائی ملتوزہ بھائی اور یاسی بھائی کچی اس چار مصروں کے صدر مشاہدے کا مشاہدے کا استقبال پر کہ شمائے میں فیل ہوں بجھاؤ گے تو پشتاؤ گے شمائے میں فیل ہوں بجھاؤ گے آگے نام بلے جی اس کے بعد ہم کی بیفیل ہے یہ چار مصروں کے آپ سب یہ بہت ہم سب کے طرف سے پیش ہیں کہ کھل کے تم تازہ گلاب ہو جاؤ کھل کے تم تازہ گلاب ہو جاؤ ہر کسی کی نظر کا اتخاب ہو جاؤ اور سارے زمانے سے میں مانگ لاؤ گوائے تمہاں کسی کی چاہت کی کتاب ہو جاؤ ساتھی ہمارے دو تائمد پر کھونسلر جس وارڈ کے ممبر ہیں ان کے لئے چار مصر کروں کہ ازار کروں کے لبزوں کو جملوں میں جھوڑ دیتا ہے اے بس آپ لبزوں کو وہ جملوں میں جھوڑ دیتا ہے ظلم و ستب کو بھی توڑ دیتا ہے اور عجیب شخص ہے یارو جو محمد سے سب کو کتاب موڑ دیتا ہے ساتھی تمام مہمان ہمارے بھی مہمان شورا مقامی شورا یہ تمام کا استقبال وقت کی کمی کی وجہ سے میں سکتے ہم نہیں رہی جتا ہوں لہذا تمام کا اکرام کرنا ہوں وہ علیہ بنا مردرا صاحب ازگر صاحب خالے صاحب مرتو صاحب مہیوٹی صاحب سہر قاضی صاحب اور تمام جو زمدہ نیو بھائی یہ سم کے طرف سے استقبال قبول کریں عصیف صاحب ہمارے بیٹ ہمارے دوست خلی صدی کی ساتھ جو ہم نے آپ میں پی ایج جے ڈاکٹر خلی صدی کی بہت خوشی کی بات ہے ہمارے بیچ ڈاکٹر مونی بھرپی بھی تشیب رکھتے ہیں جو راشتر پتی پرسکار پرابتے ہیں میرے ساتھ میں ان کو بھی استقبال لینے کے لئے دوست کروں اور ہمارے دواب مہمار جو ڈائیس پر تشیب رکھتے ہیں ان سب کا استقبال کریں حیمدہ ہمارے دوست خلی صدی کی سامنے کے لئے آپ زرہ پیداری کا سبود دیں کہ آپ بھوشیہ پیٹھ رہے ہیں آپ کن دین نہیں لگی ہے آپ اگزم پیدارے اس کا سبود دیں سب ہمارے دوست خلی صدی کی ایک بار نارے دن پر بلند کریں نارے تکبی اور ساتھ ہی آرست کے اندل ہوگی شرمال کریں اور اس پروگرام کو دیکھیں اس پروگرام کو زمدہ رہا ہوں درائی برگرام کو زمدہ رہا ہوں اور جن جن کا استفاد کرنا ہے پروگرام کو اور ساتھ ہوں رہا ہوں کہ آپ کی استقبال دیکھ رہی ہے یہ وہ جو ہمارے کونگ پر لیگی کی ہٹی ہے اور ایسے لوگوں کا ہم نے اعترام کرنا چاہیے جو اپنے اپنے کندوں پر اپنے داری لگتے ہیں سالب جو دو لگتے ہیں اس کے زہر سے کنتے ہیں وہ شیر بنتے ہیں شیر بننا سانجی زبان میں مزاق نہیں یہ اپنے آپ میں ایک دیسال باتتا برکر میں اس تنفیر بنے جاتے ہوئے جو مقامی شاعر ہمارے بی جناب بلال صاحب میں سیدھے سیدھے مگر کسی تمیت کے ان کے حوصلہ افضائی کے لئے ان چار مصروں کے ساتھ انہیں آوا جنہوں سرکتار کی آمد کا معاملہ ہے وہ آمد بہار ہے وہ نور کی کتار ہے سیزا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی خوشگوار ہے ہوا سے میں نے جب کہا کہ قوم آ گیا ہے ہوا خوشگوار کی سیدھے نبی 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 مائک پر جناب بلال صاحب مقام شاعر مائک پر جناب بلال صلی اللہ علیہ وسلم مائک پر جناب بلال صلی اللہ علیہ وسلم سید را Gust мы ربی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے رب ذل جلال کلم کو جلال دے تغریر کو حسین بلاخت دو خالدے اور یا رب میرے دماغ کو یا رب میرے دماغ کو فکر و خیال دے اور وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے رک پہ رہے مکہ جو عمر سجا ہے رک پہ رہے مکہ جو عمر سجا ہے میرے آقا کی محفل سجی ہے رک پہ رہے مکہ جو عمر سجا ہے میرے آقا کی محفل سجی ہے رک پہ رہے مکہ جو عمر سجا ہے میرے آقا کی محفل سجی ہے میرے آقا کی محفل سجی ہے رک پہ رہے مکہ جو عمر سجا ہے میرے آقا کی محفل سجی ہے رک پہ رہے مکہ جو عمر سجا ہے میرے آقا کی محفل سجی ہے میرے آقا کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کی محفل میں جلوہ کری ہے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے یہ ان کی محفل میں جلوہ کری ہے پر وہ سما کے سزی شان ہو گا وہ سما کے سزی شان ہو گا جب خدا مصطفی سے کہے گا وہ سما کے سزی شان ہو گا جب خدا مصطفی سے کہے گا وہ سما کے سزی شان ہو گا جب خدا مصطفی سے کہے گا جب خدا مصطفی سے کہے گا جب خدا مصطفی سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے واسطہ سید کربلا کا واسطہ فاطمہ علی کا 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 واسطہ فاطمہ علی کا میری جھولی کو سرکار بھر دو میری جھولی کو سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی بھری ہے میری جھولی کو سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی بھری ہے اور اب تمہیں خوف امت کا کیسا ساری امت کو ہم نے بخشا اب تمہیں خوف امت کا کیسا ساری امت کو ہم نے بخشا اب تمہیں خوف امت کا کیسا ساری امت کو ہم نے بخشا اب تمہیں خوف امت کا کیسا ساری امت کو ہم نے بخشا ساری امت کو ہم نے بخشا مان لی مان لی اے محمد مان لی اے محمد بات جو تم نے ہم سے کہی ہے مان لی مان لی اے محمد مان لی اے محمد بات جو تم نے ہم سے کہی ہے رکھ بل اے مرکا جو ہم سجا ہے میرے اوطا کی محفل سجیے حضرات 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 مان لی اے محمد حضرات 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 اگر سام کا دری ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا دمیں آخر اگر سام کا دری ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا گوبارے رائے تبا میرے سر پر ہو تو کیا کہنا جو بوقع کے کفے پائے پر انبر ہو تو کیا کہنا جو بوقع کے کفے پائے پر انبر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا دمیں آخر اگر سام کا دری ہو تو کیا کہنا سام کا دری ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا کسی پاتر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں کسی پاتر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں ہو پتر بھی انہی کے گھر کا پاتر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا جو بوقع کے نیچے مدینے میں آخر اگر سام کا دری ہو جو بوقع کے نیچے پر ان کو اللہ کی چادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا میری طلبت پہ ان کو اللہ کی چادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا دمی آخر ہمارے بیچ میں ایسا شخص ہے جو آپ کو اپنے کیمیرے میں خید کر رہا ہے مجھے بھی گونٹوں نے یہ پرسکار کیا یہ الگ شکل ہے لیکن جناب بیکٹر ملیب صاحب جنہوں نے پیرو تری کر اللہ مہدی سے دکھر جناب عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ لقش بندی اس عنوان پر جنہوں نے پی ایسٹی کیے اور پی ایسٹی کرنا کوئی مزاق میں ہماری قوم میں ایسے دلکھ سے ملتے ہیں تو فخر سے انہیں سلام کرنا معلوم ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر ملیب حنیفی نے کیا ہے وہ ہمارے بیچ موجود ہے اور خاندی میں انہوں نے مدر پرنیش کے شہر میں اپنا جو بشارہ پڑا یو پی گورنمنٹ نے لگنوں میں مدر جس مستقبیر میں جو بشارہ پڑا تھا اس سے کب لگتا ہے اس تربال ہوا پیشت شہر کا احوال اسے وہاں انہوں نے یو پی گورنمنٹ نے نبازی ہے اور یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ یہاں کی گورنٹی نے عمر دراز صاحب اور یاسی تکچی اور ان کے ٹیم نے اس شہر کا یہاں پر نظم کیا ہے اس شہر ہمارے سامنے موجود ہے اور موجود حضرات بھی موجود ہے لہذا بڑے عدد و احترام سے اور بہت ہی فخر سے اس شہر کو یہاں بناو لیکن بنانے سے پہلے شہر کا اپنے طرف یہ قرضہ ہوتا ہے کہ اس کا شیر اتنا اچھا ہو اس کو دادوں تیسی جو کی بیرے بھیلا چاہیے اور بے شر آپ بہت خوبصورت سامنے ہیں آپ کا بھی مہدران کروں لیکن شہر کو جتر لیکن چلیے جتر آپ کا دل چاہتا ہے اور اچھے سے بیٹھنے موجود ہیں میں نے کہا کہ یہ چار بسرے جو ان کی شان میں اب چار بسرے بناتیاں کہیں گے میں انہیں ڈائیس پر بھولتا ہوں مائد پر کہ اچھے گھلے کی خبر دے جاؤں گا اچھے گھلے کی خبر دے جاؤں گا میں چہرے کو پڑھنے کی نظر دے جاؤں گا اور یارو وہ سنگ تراش ہوں میں جو پتھروں کو بول لے کی زبانے چاہوں گا اور جناب ڈاکٹر ملیم صاحب یہ چار بسروں خوبصورت بسروں کے ساتھ آپ کے مل مشابہ مائد پر آپ سے نادیا خلاب سے مستقو کرتے ہوئے اسلام ہم تشریف جناب بائی مائد عطا ہو بسم اللہ رحمہ الرحمہ الرحمہ معزز شورا اکرام اور معزز حاضرین اکرام السلام علیکم صدر محفظ کی ادارت سے صدر محفظ کی ادارت سے چار ایسے مثلے جو خدا پاک کی بزرگی بیان کرتے ہیں درد بھی ہے تیرا دوا بھی ہے تیری زندگی بھی تیری خضا بھی ہے تیری درد بھی ہے تیرا دوا بھی ہے تیری زندگی بھی تیری خضا بھی ہے تیری اور رنگ برنگ تیری ہے تیرے کی گم سے کیا بات ہے سبان اللہ رنگ برنگ یہ تکلی ہے تیرے ہی دم سے رنگ برنگ یہ اس پر عطابی ہے تیری رنگ برنگ یہ اس پر عطابی ہے تیری اور چونکہ جناب مظفر الدین صحاب اس محلے کی اس بستی کی وہ شخصیت جنہیں دل سے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادی ہے چار مصرے اندرہ کرنے کی کوشش کی مظفر صحاب کیلئے کی وہ اہل سنت وہ اہل نسبت وہ اہل نسبت جاہاں پرمسا رسول عربی سے ان کی الفتر سبحان اللہ وہ اہل سنت وہ اہل نسبت رسول عربی سے ان کی نسبت سبحان اللہ خدا کی رحمت ہے ان پہ ہر دم مظفر الدین ہے اہل فسمت وہ اہل نسبت وہ اہل سنت رسول عربی سے ان کی الفتر خدا کی رحمت ہے ان پہ ہر دم مظفر الدین ہے اور یہ چار مصرے آپ کی نظر مائک والے حضر اس مائک کو تھوڑا سا چھیک کر لیجے یہ چار مصرے آپ کی سماؤتوں کی نظر جو پر سشے پدا کو بھی آسان کر دیا آسان کر دیا آسان کر دیا بیٹے کو جس نے حافظ فرآن کر دیا سبحان اللہ بیٹے کو جس نے حافظ فرآن کر دیا آسان کر دیا آسان کر دیا بیٹے درود پاک نے بلوان کر دیا آسان کر دیا بیٹے درود پاک نے بلوان کر دیا سبحان اللہ اور شاید شاید شربلا امام حسائر اس کی نظر کی چار مصرے مصرات میں عبادت آپ کی ہے یا حسین مصرات میں عبادت آپ کی ہے یا حسین مصرات میں عبادت آپ کی ہے یا حسین ماشاءاللہ کیا ریاضت آپ کی ہے یا حسین مصرات میں عبادت آپ کی ہے یا حسین مصرات میں عبادت آپ کی ہے یا حسین ماشاءاللہ کیا ریاضت آپ کی ہے یا حسین مصرات میں عبادت مصرات میں عبادت آپ کی ہے یا حسین مصرات میں عبادت حکم مولا ہی کیا جو کچھ بھی کربل میں کیا حکم مولا ہی کیا جو کچھ بھی کربل میں کیا کیا شجاعت کیا بسارت آپ کی ہے یا حسین اور یہ مسلسل ناکھ کا مطلع پر شکلت ہے نور والے جو جنت کو سجانے والے نور والے ہیں جو جنت کو سجانے والے نور والے ہیں جو جنت کو سجانے والے وہ ہے سادات محمد کے گھرانے والے نور والے ہیں جو جنت کو سجانے والے نور والے ہیں جو جنت کو سجانے والے وہ ہے سادات محمد سے دھانے والے وہ ہے سادات محمد کے دھانے والے اور اگر واقعی معنی شیر کہا ہے تو آپ کی دل کھول کر بات بھی چاہتا ہوں پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا بور طلب شیر ہے کہ پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا بور طلب شیر ہے کہ پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا بور طلب شیر ہے کہ پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا تین سو تیرہ کے باطل کے مقابل جس دن پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا پنجتن پاک کی برکت ہے ساری دنیا تین سو تیرہ کے باطل کے مقابل جس جن تین سا تیرہ کے باتے کے وقابے جس دن ہم محمد ہی تھے امت کو بڑھانے والا ہے ہم محمد ہی تھے امت کو بڑھانے والا ہے اور یہ شیر جو غالباً آپ کو بہت پسند آئے گا تین سا تیرہ تھے باتل کے مقابل جس دن تین سو تیرہ تھے باطل کے مقابل جس دن ہاں محمد ہی تھے حمد کو بڑھانے والے باندھ کر پیٹ پہ پتھر دکھایا آخا بہترین سماعتوں کے نظر آپ کی دار آپ کی دار آپ میرے دیئے سب سے بڑی کمائی ہے میری سب سے بڑی دوستو اور جنابِ بزرگ کی میرے اوپر بنائے دے ہیں میں پیش کر رہا ہوں باندھ کر پیٹ پہ پتھر دکھایا آخا نے باندھ کر پیٹ پہ پتھر دکھایا آخا نے ہر مصیبت کو وہ ہس ہس کے اٹھانے والے ہر مصیبت کو وہ ہس ہس کے اٹھانے والے نور والے ہیں وہ جنت کو سجانے والے مصیبت کوئی جرت بھی نہ کر پائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام مخلوق ہوگی اور سب کے سب سب کے سائے ہوئے ہوں گے اس وقت کا منظر ہے اور یہ اگر منی بان کی وشیر آپ کے اچھا لگے تو دعا سناب ہوں کوئی جرت بھی نہ کر پائے گا جس دن ہا نبی کوئی جرت بھی نہ کر پائے گا جس دن ہا نبی کوئی جرت بھی نہ کر پائے گا جس دن ہا نبی میرے سرکار ہی ہے رب کو منانے والے میرے سرکار ہی ہے رب کو منانے والے میرے سرکار ہی ہے رب کو منانے والے نور والے ہیں جو جنت کو سجانے والے رب کو منانے والے کوئی جرت بھی نہ کر پائے گا جس دن ہا نبی کوئی جرت بھی نہ کر پائے گا جس دن ہا نبی کوئی جرت بھی نہ کر پائے گا جس دن ہا نبی میرے سرکار ہی ہے رب کو منانے والے میرے سرکار ہی ہے میرے سرکار ہی ہے رب کو منان جانا حسین کا جانسے عزیز مجھ کو گھرانا حسین کا جانسے عزیز مجھ کو گھرانا حسین کا سن لو یزیز میں ہوں دیوانا حسین نارے تکبیر نارے رسولت نارے رسولت نارے رسولت نارے رسولت نجان سے عزیز مجھ کو گھرانا حسین کا جان سے عزیز مجھ کو گھرانا حسین کا سن لو یزید میں ہوں دیوانا حسین کا سن لو یزید میں ہوں دیوانا حسین کا کہتی ہے کائنات یہ خیر الانام سے کہتی ہے کائنات یہ خیر الانام سے صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا اور ایک مرتبہ یہ شعر پڑھ کر میں اپنے جگہ لیتا ہوں کہتی ہے کائنات یہ خیر الانام سے کہتی ہے کائنات یہ خیر الانام سے صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا سندو جزید میں ہوں دیوانا حسین کا بہت بہت بیارا سندو جزید میں کلاسکل بنائے اور حق آدھا کیا انہوں نے تو بہت 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 میں زنداباد اور باباد بات دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ اہلیا نے خاضی محل اللہ اور اہلیا نے لاکور کی منجانی کہ آپ نے حق آدھا کیا آئیے ادرا ہمارا مشاہرہ بڑے اچھے دلتے سے چھر رہا ہے ایک مقامی شہر مہمان شہر ہمارے باق میں شہروں کی فرسویتی میں اور بھی نام ہے ابھی تو آپ کو اکرام آزار ایک نوجوان شہر کو سننا ہے اس کے بعد صرف آپ نے ایک ٹائٹل سنا ہے جناب عمر بیر علی نیمی صاحب عمر دراس صاحب اور اُن کے تیم نے خوبصورت یہ شام سجائی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کریے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ آنکھاں کے دیوانے آنکھاں کے مستانے جشن ملاد منائیں گے جھنڈ ہرے لہرائیں گے آنکھاں کے دیوانے ہیں آنکھاں کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے جھنڈ ہرے لہرائیں گے آنکھاں کے دیوانے ہیں آنکھاں کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے جھنڈ ہرے لہرائیں گے منانا جشن ملاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے آنکھاں کے دیوانے ہیں آنکھاں کے مستانے ہیں آنکھاں کے دیوانے ہیں آنکھاں کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے جھنڈ ہرے لہرائیں گے سرکار کی آمد جس نے کہا تھا کہ نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان تھوڑی ہے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے نام دیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام دیوا ہے نبی پر جان دے لے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان دھوڑی ہے سامین مہدرہ بڑے خوش تصیب ہیں آپ سامین بڑے خوش تصیب ہیں سنانے والے تو ہی ہی ہیں لیکن سننے والے ہوں سے بھی زیادہ خوش تصیب ہیں اس بات کو مت بولو آپ یہ وہ وائفل ہے شاید میں بڑی پیاری بات نہیں تھی کہ ہم جس نیت اور مقصد کے تحت دہاں پر جمع ہو گئے شاید کہتا ہے کہ وہ جذبہ اخلاص و وفا دیکھ رہے ہیں وہ جذبہ اخلاص و وفا دیکھ رہے ہیں اور تہبہ سے غلاموں کی عادہ دیکھ رہے ہیں جہتا بہتا ہوں بہتا کوئی فرم نہیں رہتے گا لیکن عدب پنگوں سے قاتل رہو ناتے ربی کی محفل ہے سوروں کا بہتا دریا تیرے نام مصروں کو محسوس کیجئے ساتھ سوروں کا بہتا دریا تیرے نام ہر شر سور میں ایک رنگ دھنک کا تیرے نام تیرے بینا جو عمر بید گئی اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام آئی اللہ جوان چاک دوستو عدب کی محفل ہے اور یقیناً اللہ کا نور اس محفل تو سمیٹھے سیدھے سیدھے آپ لوگوں سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں کہ سلیقہ ان پہ مرنے کا ہمیں بھی اے خدا ہے سلیقہ ان پہ مرنے کا ہمیں بھی اے خدا ہے محبت ان کی مل جائے تو گینے کا مدہ ہے محبت ان کی مل جائے تو گینے کا مدہ ہے بہت اچھے بہت اچھے اور تفیلِ عشقِ احمد ہی سے اگر یہ سعادت ہے زبان پر راب کی اشار یہ جو ناپیہ آئے زبان پر راب کی اشار یہ جو ناپیہ آئے تفیلِ عشقِ احمد ہی سے اگر یہ سعادت ہے زبان پر راب کی اشار یہ جو ناپیہ آئے محضن سامین محضن سامین درِ رسول پر ابھی ہی حاضریوں نے میری اسی کے بعد میں نے ناپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی لئے کلم اٹھائی اس سے قبل میں صرف گزل کا شائر تھا اور پورے ہندوکتان میں صرف گزل کے شائر کیلئے مجھے بلائے جاتا تھا یہ میرا ناپ کیا پہلا مشاہرہ ہے جو میں آپ کے حضور پہنچا ہوں اللہ کرے زورِ کلم اور زیادہ سنیے یہ کہ ہے نقشت ہر نبی پہ امامت رسول کی ہے نقشت ہر نبی پہ امامت رسول کی ردوے میں سب سے اونٹھی ہے ردوے میں سب سے اونٹھی ہے اظمت رسول کی اور لاتو منات اتزا حبل مو کے بل گرے لاتو منات اتزا حبل مو کے بل گرے دنیا میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی لاتو منات اتزا حبل مو کے بل گرے دنیا میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی دنیا میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی اور حکم خدا تھا یا کہ کوئی موجزہ تھا وہ حکم خدا تھا یا کہ کوئی موجزہ تھا وہ حکم خدا تھا یا کہ کوئی موجزہ تھا وہ مکڑی نے آکے کی تھی حفاظت رسول کی حکم خدا تھا یا کہ کوئی موجزہ تھا وہ مکڑی نے آکے کی تھی حفاظت رسول کی اور میں بھی درے رسول پہ جاؤں گا ایک دن میں بھی درے رسول پہ جاؤں گا ایک دن مجھ کو بھی ہو نتیب دیارت رسول کی مجھ کو بھی ہو نتیب دیارت رسول کی اور عرشہ وریبے آپ کو دے کر قرآن پاک عرشہ وریبے آپ کو دے کر قرآن پاک ادھر خدا نے کی ہے دیافت رسول کی اور ترنم سے ایک نات کے دوتی سیر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں ترنم میں ندبت تمام انہی سے بانی رہے یارب میری زبان پہ درود نبی رہے یارب میری زبان پہ درود نبی رہے ندبت تمام امر انہی سے بانی رہے اور آنکھیں بھی چاہتی ہیں کہ دیدار ان کا ہو آنکھیں بھی چاہتی ہیں کہ دیدار ان کا ہو ہر پل میری نگاہ میں ان کی گلی رہے ہر پل میری نگاہ میں ان کی گلی رہے اور پیارے نبی کے درد کی گلامی میں میرا ہوں شارے نبی کے درد کی گلامی میں میرا ہوں حاصل تمام امر مجھے یہ خوشی رہے حاصل تمام امر مجھے یہ خوشی رہے کہ دشمن بھی ایت راب صداقت کرے گا پھر دشمن بھی ایت راب صداقت کرے گا پھر خیر الباشر کے جیتی اگر ساتھ گی رہے خیر الباشر کے جیتی اگر ساتھ گی رہے وہ کیفیت نصیب ہوں مجھ کو خدا کرے سندے سے تر اٹھے تو زمین برنامی رہے سندے سے تر اٹھے تو زمین برنامی رہے دیکھئے اگر میں نے اس شیر کو باندھا ہے تو آپ کی دعایں چاہتا ہوں اگر ہر نزا کے وقت ہوں لب پر خدا کا نام ارسانسوں کی دور ذکر نبی سے بانی رہے سافوں کی دور ذکر نبی سے بانی رہے سافوں کی دور ذکر نبی سے بانی رہے سلام علیکم دور نبی اور آل خدر نبی کی مبارک میں بانی رہے تمام حضرات بہتر کریں اندھائی سلام علیکم اگر میں رہے سلام علیکم اندھائی بانی رہے بانی رہے صلی اللہ علیہ وسلم چار دن کی یہ زندگی میری مقصد زندگی کو پا جائے مجھ کو دیدار ہو مطینے کا اس سے پہلے کے موت آ جائے سبحان اللہ سب کو دیدار ہو مطینے کا اس سے پہلے کے موت آ جائے دنیا کا سارا مال ہے فطرہ حضور کا تخلیق کائنات ہے صدقہ حضور کا تخلیق کائنات ہے صدقہ حضور کا ہر عاشق رسول کی کہتی ہے یہ نظر 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 جمعت سے بھی حسین ہے روزا حضور کا 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 ہر عاشق رسول کی کہتی ہے یہ نظر ہر عاشقِ رسول کی کہتی ہے یہ نظر ہر عاشقِ رسول کی کہتی ہے یہ نظر ہر عاشقِ رسول کی کہتی ہے یہ نظر جنت سے بھی حسین ہے روزہ حضور کا جنت سے بھی حسین ہے روزہ حضور کا دیکھی ہے ہر کسی نے محابت حضور کی 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 دیکھا نہیں کسی نے بھی غصہ حضور کا جہاں سے یہ شیر کہنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں یہ شیر ملا رکھا ہے کافر کی جبین کو اعزاز یہ ملا 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 بوسے کو مل گیا اسے تلوہ حضور کا مقرر 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 بوسے کو مل گیا اسے تلوہ حضور کا کافر کی جبین کو اعزاز یہ ملا کافر کی جبین کو اعزاز یہ ملا کافر کی جبین کو اعزاز یہ ملا بوسے کو مل گیا اسے تلوہ حضور کا بوسے کو مل گیا اسے تلوہ حضور کا اور یہ شیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی تبرکات ہیں نوری تبرکات وہ بھی اس سرزمین پر فیض پہنچا رہے ہیں جو ایلی ملاد نبی کے مواقع پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے موئی مبارک کی زیارت جبا مبارک کی زیارت تو میں نے یہ خاطر ایک استعمال کرنے کوشش کے ملا ہی گئے تخصیم کر رہا ہے جو بخشش کے فیض کو تخصیم کر رہا ہے جو بخشش کے فیض کو تخصیم کر رہا ہے جو بخشش کے فیض کو تخصیم کر رہا ہے جو بخشش کے فیض کو تخصیم کر رہا ہے جو بخشش کے فیض کو تخصیم کر رہا ہے جو بخشش کے فیض کو نوری تبرکات میں جھبا حضور کا اور اس ناکھر پار کا آخری شیف امام حسین کے صدی چاہنے والے ہیں ایک مرگبہ ہاتھ عطا کر سبحانہ بہتا ہے اسلام کی ہے اسلام کی ہے شان امام حسین سے 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 ایمان کی ایمان کی ہے جان نواسہ حضور کا ایمان کی ہے جان نواسہ حضور کا ایمان کی ہے جان نواسہ حضور کا اسلام کی ہے شان امام حسین سے اسلام کی ہے شان امام حسین سے اسلام کی ہے شان امام حسین سے ایمان کی ہے جان نواسہ حضور کا ایمان کی ہے جان نواسہ حضور کا ہے جان ناغی فہم اس پاس میں режی وجود اور میرے ایمان کو علی جان جان صاح� میں режی وچود اور میرے ایمان کو علی جان تو اسلام یہ بہتدن ہے اس جان صاحب میرے وجود اور میرے ایمان کو علی میرے وجود اور میرے ایمان کو علی کامل بنا رہا ہے وظیفہ حضورتہ کامل بنا رہا ہے وظیفہ حضورتہ میرے وجود اور میرے ایمان کو علی میرے وجود اور میرے ایمان کو علی میرے وجود اور میرے ایمان کو علی کامل بنا رہا ہے وظیفہ حضورتہ کامل بنا رہا ہے وظیفہ حضورتہ آیات بینات ہے چہرہ حضورتہ میں بولتا پرانہ نہ جا حضورتہ مقامی شاید مقامی شاید کو آپ کے حضورت پیش کرتا ہوں سید تنویر سید تنویر خطیق صاحب مائک پر آئے ہاں تنویر پڑھنے سے پہلے ایک مطبع باواز بلند دو شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں مائک شایدال سید تنویر خطیق صاحب مدینہ کی زمیدی کی زمین ہے بہت ہنیر پہلے 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 مبالک بار زندہ بار مدینے کی زمین بھی کیا زمین ہے مدینے کی زمین بھی کیا زمین ہے مدینہ خلق سے بڑھ کر ہسی ہے مدینہ خلق سے بڑھ کر ہسی ہے مدینہ شہر ہے مکہ میں سے افضل مدینہ شہر ہے مکہ میں سے افضل مدینہ خلق سے بڑھ کر ہسی ہے 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 مدینہ دیکھنے والوں سے پوچھو وہاں کی رات کا منظر کہیں ہے وہاں کی رات کا منظر کہیں ہے مقرر کیا جائے وہاں کی رات کا منظر کہیں ہے مدینہ کی زمین کیا زمین ہے بلند وہ گنبدے خزراہ شکنا بلند وہ گنبدے خزراہ کتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ خزراہ شکنا مدینہ کی زمین ہے مدینہ کی زمین ہے ترے آقاں سے جو ماغو ملے گا ترے آقاں سے ماغو جو ملے گا ترے آقاں سے جو ماغو ملے گا ترے آقاں سے ماغو ملے گا ماغو ملے گا ہاں پر سر کلے ہے لا نہیں ہے مدینے کی زمینی محمد کی حفیقت محمد کی حفیقت در حفیقت محمد کی حفیقت تر حفیقت محمد کی حفیقت تر حفیقت سمان آج پت سمجھایا نہیں ہے مدینے کی زندگی محمد کی حفیقت محمد کی حفیقت محمد کی حفیقت محمد کی حفیقت محمد کے سوا محمد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مدینے کی زمین بھی کیا زمین ہے خدا کو ڈھونڈنے والوں پتاؤ خدا کو ڈھونڈنے والوں پتاؤ محمد ہے جہاں محمد ہے جہاں اللہ وہی ہے مدینے کی زمین بھی شاہ زمین ہے خدا کو ڈھونڈنے والوں پتاؤ تو محمد ہے جہاں اللہ وہی ہے مدینے کی زمین بھی جازمی ہے مدینہ تو حرم کا بھی حرم ہے مدینہ تو حرم کا بھی حرم ہے جہاں مردود جا سکتا نہیں ہے جہاں مردود جا سکتا نہیں ہے یہ ناتبات میرے والی صاحب نے لکھی ہے اس کا مرتب سمس فرمائید رشاند رشاند تصوبر میرے دن رات ناصل تصوبر میرے دن رات ناصل درے آقا ہے اور میری جبی ہے درے آقا ہے میری جبی ہے مدینے کی زمین بھی کیا زمین ہے مدینے کی زمین بھی بہت اچھے بھائی زبیاء بھائی بھائی زبیاء بھائی آپ کی اجزئیتی کو میرا سلام ہے آپ نوجوانوں کو کہ آپ نے اتنا اچھا مشہارہ سجایا ہے اتنے خوبصورت یہ محفل ہے بابرکت محفل ہے ہمارے درمیان میں ایک بہترین شاید جناب سہن العبدین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کشمام بھی ایک مسجد کے ذمہ دا شخص ہے میں بلا کسی تمہین کے ان کو نہاں کی عدب احترام احترام سے مائد پر بلاتا ہوں بڑے خلوص سے کہ آپ مائد پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کھڑا نا اس لئے شبِ خدر سے افضل ہے کہ شبِ خدر میں قرآن نازل ہوا لیکن یہ وہ رات ہے جس میں صاحبِ قرآن نازل ہوا شبِ خدر کے رات میں جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک نیکی کے بدلے ہزار تو وہ قرآن کی آمد کے سبب ہے تو صاحبِ قرآن کی آمد کے سبب ہمیں کتنی نیکیاں نہیں ہیں اندازہ لگائیں یعنی اس محطن میں آپ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں تو ڈھیروں نیکیاں کے مالک آپ ہو رہے ہیں تو آئیے میں چل اشعار ایک منخبت کے جس میں جو ناد بھی ہے اپنے دعون میں حمد بھی ہے اور منخبت بھی ہے ابھی تک آپ ترنم میں سنتے آ رہے تھے اب کچھ نصر میں میں آپ سے کلام کروں کچھ آپ مجھ سے کلام کروں کوئی نہیں ہے تمہارے سوا جہانوں میں کوئی نہیں ہے تمہارے سوا جہانوں میں تمہیں ہو جانے جہاں عشق کی دکانوں میں کوئی نہیں ہے تمہارے سوا جہانوں میں تمہیں ہو جانے جہاں عشق کی دکانوں میں اور شیر دیکھئے کچھ انفاظ استعمال کیا ہوں کہ نصیمِ صبحِ تجلہ نصیمِ صبحِ تجلہ تمہارا کیا کہنا نصیمِ صبحِ تجلہ یعنی صبح کی پہلی کرن کی جو روشن ہوتی ہے نصیمِ صبحِ تجلہ تمہارا کیا کہنا تمہارے حسن کے چرچے ہیں آسمانوں میں اور دیکھئے یہ محبت کی علامت آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم جب محبوب کا قیال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فقط قیال جو آیا تو گن ہوا ایسے فقط قیال جو آیا فقط قیال جو آیا تو گن ہوا ایسے نہ ہو زمین نہ فلق نہ ہو کچھ جہانوں میں نہ ہو زمین نہ فلق نہ ہو کچھ جہانوں میں اور چلو سناتا ہوں کچھ میں حبیبِ جان کا ذکر چلو سناتا ہوں کچھ میں حبیبِ جان کا ذکر حبیبِ جان کا ذکر ہر ایک آن ہے ناتِ نبی ازان میں چلو سناتا ہوں کچھ میں حبیبِ جان کا ذکر جو ہر لمحہ یعنی ہم یہاں پر دھوڑ رہے ہیں تو وہاں دنیا کی کسی سلطے میں ازان جاری ہے بیسر بیسر چلو سناتا ہوں کچھ میں حبیب جاں کا ذکر حبیب جاں کا ذکر ہر ایک آن ہے ناتِ نبی ازانوں میں اور یہ بھی دیکھئے شیر ملاحظہ کیجئے عشق کی قیفیت میں شروب کر ملاحظہ کیجئے اگرچہ کہ سمجھ میں نہ آئے لیکن اگر تصور بانتی ہے تو ہر چیز آتان ہے دیکھئے کہ نماز عشق تمنہ نماز عشق تمنہ بہت اچھا بہت اچھا ہے نماز عشق تمنہ وسالِ وسلِ الہ نماز عشق تمنہ وسال کہتے ہیں انہیں کو ملاحظہ الہ کہتے ہیں خدا نماز عشق تمنہ وسالِ وسلِ الہ نماز عشق تمنہ وسالِ وسلِ الہ یہی ہے صبح مساہب میرے دنانوں میں دیکھئے مولا حسین جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں مولا حسین کے عشق میں سر اپنا اللہ کمالِ عشقِ عدب سے پتا دے سر اپنا کمالِ عشقِ عدب سے کوئی نہیں سکھ بکھا سکتا ہے یہ کمال کسی میں پیدا ہوئی نہیں کمالِ عشقِ عدب سے کتا دے سر اپنا کمالِ عشقِ عدب سے کٹا دے سر اپنا بجوز حسین کے کوئی نہیں جہان ہے تمہارے عشق عدب سے کٹا دے سر اپنا بجوز حسین کے کوئی نہیں جہان اور دیکھیں میں آپ شیئر کا ملاحظہ کیجئے کہ شعار حق ہے مثالِ پنا بخا گویا شعار حق ہے شعار کہتے ہیں علامت کو پہچان شعار حق ہے مثالِ پنا بخا گویا جو ہے پنا ہے بخا وہ ہی دا ستانوں میں جو ہے پنا ہے بخا وہ ہی دا ستانوں میں اور مقصدے کی کرم خدا کا ہے عابض پہ جو ہوا عابض کرم خدا کا ہے عابض پہ جو ہوا عابض جو اس کا ذکر ہے طلبو جگر زبان ہونے اور ایک ناتِ مطلقی چند اشار ایک ناتِ مطلقی چند اشار آپ حضرات کی خدمت میں گوشے گزارے ہیں ایک بات میں آپ حضرات کو پہتا چلا ہے دو لئے نہیں دیکھئے جب آقا نامدار کی بات آتی ہے لیکن ہمارا جلسہ ہی ناتِ نبی کے ذمہ میں چل رہا ہے لہذا لہذا ناتِ نبی یعنی اللہ کے نات کے پہتے کسی پر یہ سمعہ فرمائے نات کے معنی تعریف کیا تھے اور علماء کرام نے کہا ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ نات بجوز آقا کے کسی اور کسی سے یہ کوئی منتخب لفظ نبی ہے بلکہ صرف اور صرف آقا کے لیے انتخاب کرتا لفظ ہے نات یعنی جس میں خالص آپ علیہ السلام کی تعریف ہوتی ہے آپ کی مدحہ تو دیکھئے یہ آجان مطلع ناتِ بھارت پر اور بوئے ظنفے شہ جانا تے معتر عتر ہوا بوئے ظنفے یعنی خوشبو بالوں کی خوشبو بوئے ظنفے شہ جانا تے معتر عتر ہوا عتر سے ہم معتر ہوتے ہیں لیکن معتر عتر ہوا جس سے ہوا بوئے ظنفے شہ جانا سے معتر عتر ہوا اسی خوشبو کی محق سے یہ جہاں تر بتر ہوا وہ کی ہے دل میں جگر میں وہی نس نس میں میری ہے میری جہاں بن کے میرے جسم میں وہ جلوہ گر ہوا ہے وہی جان تمنہ ہے وہی قلب کی بقا ہے وہی قلب کی بقا ہے وہی جان تمنہ ہے وہی قلب کی بقا مہتابہ کے اثر سے یہ جہاں پر اثر ہوا مہتابہ کے اثر سے ہے وہی جان تمنہ ہے وہی قلب کی وقا ہے وہی جان تمنہ جس میں جان تمنہ ہے وہی جان تمنہ ہے وہی قلب کی وقا مہتابہ کے اثر سے یہ جہاں پر اثر ہوا شہے لولا کی رفعت حقرت سے بھی ماہورا شہے لولا کی رفعت حقرت سے بھی ماہورا اب دیکھئے شہے لولا کی رفعت حقرت سے بھی ماہورا جلد لطف پہ تر ہوا جن کی تاریخ سے قرآن بھی لبے لطف پہ تر ہوا اور شہے لولا کی رشاد ہے جو خصوص کے دیکھئے ہے کہ ہے وہی عشق و محبت مولانا احمد صاحبہ ہے وہی عشق و محبت ہے وہی عشق و محبت شہے لولا کا بہت شہے لولا کا بہت کریں particularly ہے وہی عشق و محبت شہے بڈخانہ گلے آخد ہے وہی عشق و محبت شہبت ہا گلے احد مصر و عرش بھی جن کا رہ دوش سفر ہوا ہے وہی عشق و محبت شہبت ہا گلے احد عشق و محبت شہبت ہا گلے احد مصر و عرش بھی جن کا رہ دوش سفر ہوا مصر و عرش بھی جن کا رہ دوش سفر خریب ہوئے خریب ہوئے دونوں محبوب و محبوب محبوب و عشق و دنا ہے فتد اللہ و دنا ہے یعنی خراب التاریکہ خربت کا مقام و دنا ہے فتد اللہ شبی اسراء مقام شاہ مہاد اچھا مہاد اچھا اچھی ترقیب ہے جی جی شکریہ و دنا ہے و دنا ہے خربت اللہ کی حضور ذرا تصور باندھئے شبی میراد آفائے نائدار بارگاہ عزدی میں حاضر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی خربت ہے کہ بالکل ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اتنی خربت ہے وہ دنا ہے فتد اللہ وہ دنا ہے فتد اللہ شبی اسراء مقام شاہ وہ دنا ہے فتد اللہ شبی اسراء مقام شاہ کے جہاں وصلِ الہ کے جہاں وصلِ الہ وصلِ نبی سربسر ہوا کہ جہاں وصلِ الہ کوئی درمیان نہیں تھا کہ جہاں وصلِ الہ کوئی درمیان نہیں تھا بلکہ مکام بھی نہیں تھا لا مکام ہے کہ جہاں وصلِ الہ وصلِ نبی سربسر ہوا اور یہ دیکھئے شیخ شیخ تاریخ ہوئی کہ حسنی یوسف پہ عجب کیوں حسنی یوسف پہ عجب کیوں حسنی یوسف پہ اس لیے کہ ان کو ان کے مقدر کا حسنی ملا اور وہ تو خداِ خدر ہے مقدر کا خدا ہے خداِ خدر ہے اور اس نے یوسف کو مقدر کا حسنی ملا تھا اس نے یوسف پہ عجب کیوں تھی کٹین انگلیاں فقط اس نے یوسف پہ عجب کیوں تھی کٹین انگلیاں فقط انگلیاں اس نے یوسف پہ عجب کیوں کیوں تاریخ اس نے یوسف پہ عجب کیوں تھی کٹین انگلیاں فقط اس نے احمد پہ فریفتا تو خدا قدر ہوا اس نے یوسف پہ عجب کیوں ہی کٹی گونگ لیا فقط اس نے احمد پہ فریفتا تو خدا قدر ہوا اس نے احمد پہ فریفتا تو خدا قدر ہوا عید ملاد نبی کے حوالے سے کہ عید ملاد نبی پر کیوں مسلمان تو نہ ہو فخر آپ سب ہی ادران کے حدمت میں ہیں کہ عید ملاد نبی پر عید ملاد نبی پر کیوں مسلمان کو نہ ہو فخر جس کے صدقے میں قدائی کا ظہور زفر ہوا عید ملاد نبی پر کیوں مسلمان کو نہ ہو فخر کیوں مسلمان کو نہ ہو فخر جس کے صدقے میں قدائی کا ظہور زفر کسے وہ کامیاب یعنی کامیاب ظہور جس کے صدقے میں قدائی کا علفت محمد نہیں ہے دن میں تو یہ زندگی کس کام کی علفت محمد نہیں ہے دن میں تو یہ زندگی کس کام کی لاکھ سجدے کر لے تو یہ تیری بندگی کس کام کی عشق نبی میں جو کھو جاتا ہے عشق نبی میں جو دوب جاتا ہے دیوانگی تک پہنچ جاتا ہے عشق نبی میں جو دوب جاتا ہے دیوانگی تک پہنچ جاتا ہے اس عشق میں سوار نہ ہو دیوانگی تو یہ عاشقی کس کام کی تو یہ عاشقی کس کام کی آئیے چاہت میں سرو پیش کرتا ہوں آپ کی حدود میں اشاد ہو اشاد ہو میرے نبی انبیاء کے سردار ہے میرے نبی انبیاء کے سردار ہے موجزے آپ کے بے شمار ہیں موجزے آپ کے بے شمار ہیں کس کس کو گناوں میں کس کس کو گناوں میں صرف آپ ہی شافی مختار ہیں صرف آپ ہی شافی مختار ہیں الحمدللہ میرے نبی کا میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے عشق میں آپ کے زرزرہ سرشار ہے عشق میں آپ کے زرزرہ سرشار ہے میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے کردار ہے دیکھو تم کائنات کو مگر پیار سے دیکھو تم کائنات کو مگر پیار سے دیکھو آپ کے ہی نور سے کونین میں بہار ہے آپ کے ہی نور سے کونین میں بہار ہے میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے سب سے اونچا کردار ہے باد خدا آپ کے سوا کوئی متبر نہیں باد خدا آپ کے سوا کوئی متبر نہیں آپ کے عشق میں آپ کے عشق میں دوبا اس سارا سنسار ہے ماشا اللہ سبحان اللہ آپ کے عشق میں دوبا ہوا یہ سارا سنسار ہے میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے سرکار دو عالم سے سرکار دو عالم سے سرکار دو عالم سے گر آپ کو عشق نہیں ہے سرکار دو عالم سے سرکار دو عالم سے گر آپ کو عشق نہیں ہے تو وہ ریاضتیں یہ عبادتیں سب ہی بیکار ہے سبحان اللہ وہ عبادتیں یہ عبادتیں سب ہی بیکار ہے میرے نبی کا کردار میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے چلو اب بھی توبہ کرو چلو اب بھی توبہ کرو اظہاریں عشق کرو چلو اب بھی توبہ کرو اظہاریں عشق کرو عشق و عبادت سے عشق و عبادت سے عشق و عبادت سے سب کا بیڑا پر ہے میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے ماشاءاللہ اب تو مستاخی سے باز آؤ تم اب تو مستاخی سے باز آؤ تم ورنہ گردن تمہاری میری تلوار ہے ورنہ گردن تمہاری میری تلوار ہے آؤ مستاخی سے اب تو باز آؤ تم ورنہ گردن تمہاری تلوار میری ہے میرے نبی کا سب سے اونچا کردار ہے عشق میں آپ کے دوبا ذرا ذرا سرشان ہے خدا جس من درخواست ہے پیچھے والے جو باہر اللہ جس پیشن ختم نہ موسیقی 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 ملاد نبی دل میں ہر روز منائے جاتے ہیں ملاد کا موسم آیا ہے پک نور کا ہر سو چھایا ہے ملاد کا موسم آیا ہے پک نور کا ہر سو چھایا ہے سب لوگ عقیدت سے اپنی سب لوگ عقیدت سے اپنی گلیوں کو سجائے جاتے ہیں سب لوگ عقیدت سے اپنی گلیوں کو سجائے جاتے ہیں آخا کی غلامی کے صدقے اٹھتے ہیں بشر کے یوں درجے آخا کی غلامی کے صدقے اٹھتے ہیں بشر کے یوں صدقے بے گھر ہے یہاں پر لیکن گھر جنت میں بنائے جاتے ہیں آخا کی غلامی کے صدقے اٹھتے ہیں بشر کے یوں درجے آخا کی غلامی کے صدقے اٹھتے ہیں بشر کے یوں درجے بے گھر ہے یہاں پر لیکن گھر جنت میں بنائے جاتے ہیں بہت 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 ہو بہت 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 اچھا ہے بہت اچھا کلام ہے آخا کی غلامی کے صدقے اٹھتے ہیں بشر کے یوں درجے آخا کی غلامی کے صدقے اٹھتے ہیں بشر کے یوں درجے بے گھر ہے یہاں پر لیکن گھر جنت میں بنائے جاتے ہیں سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ پھر ظلم ہے حد سے بھی بڑھ کر پھر پھر ظلم ہے حد سے بھی بڑھ کر پھر کفر اٹھاتا جائے سن آخا ہو کرم پھر سے ہم پر ہم پھر سے ستائے جاتے ہیں آخا ہو کرم آخا ہو کرم پھر سے ہم پر ہم پھر سے ستائے جاتے ہیں پھر ظلم ہے حد سے بھی بڑھ کر پھر ظلم ہے حد سے بھی بڑھ کر پھر پھر کفر اٹھاتا جائے چر آخا ہو کرم پھر سے ہم پر ہم پھر سے ستائے جاتے ہیں ہم پھر سے ستائے جاتے ہیں ہے علم کے شہر تو میرے نبی ہے علم کے شہر تو میرے نبی کم ہوتا نہیں یہ علم کبھی ہے علم کے شہر تو میرے نبی کم ہوتا نہیں یہ علم کبھی کہنے کو تو امی ہے لیکن دنیا کو بڑھائے جاتے ہیں کہنے کو تو امی ہے لیکن دنیا کو بڑھائے جاتے ہیں ہے علم کے شہر تو میرے نبی کم ہوتا نہیں یہ علم کبھی ہے علم کے شہر تو میرے نبی کم ہوتا نہیں یہ علم کبھی کہنے کو تو امی ہے لیکن دنیا کو بڑھائے جاتے ہیں ایک عید سے ہر سو منتی ہے یہ عید سے ہر سو منتی ہے برات سواری بنتی ہے کس شان سے عرشے آزم پر سرکار بلائے جاتے ہیں کس شان سے عرشے آزم پر سرکار بلائے جاتے ہیں مختا کوئی شہر بلتا ہے ارشاد ہو گورا ہو کوئی یا کالا ہو ادنا ہو نجیب کے آلہ ہو گورا ہو کوئی یا کالا ہو ادنا ہو نجیب کے آلہ ہو اد بڑھ کے میرے آخا سب کو سینے سے لگائے جاتے ہیں آخا کے دیوانے اپنی خوشی ہس ہس کے جتائے جاتے ہیں میلاد نبی دل میں ہر روز منائے جاتے ہیں حضرت الویداء کے موقع کے جو حدیث ہے اس کا آپ نے زندہ کیا بہت اچھے آئیے حضرات ہمارے درمیان حضرت خوضہ جب اپنی بات کہتے ہیں تو اس کا لکھ تو اور بھی آتا ہے تو ہمارے بیچ ہمارے درمیان موجود ہیں میں علی جناب عمر قادری آیاں صاحب سے بزارش کروں کہ وہ مہین پر تشریف لائے اسلام علیکم دل کی نظر سے آمد سرکار دیکھیں نور خدا سے تربتر جہان ہے مگر کیا آمد سرکار دیکھیں نور خدا سے تربتر جہان ہے مگر نور خدا سے تربتر جہان ہے مگر ذکر نبی میں جھومتے اشجار دیکھیں نور خدا سے تربتر جہان ہے مگر نور خدا سے تربتر جہان ہے مگر نور خدا سے تربتر جہان ہے تربتر جہان ہے خب رب ہے محمد کا طلب دار دیکھیے ہر جرعے وجود میں انبار دیکھیے اور مختا ہے کیا انبار کی بارش ہو یا دیکھنا تمہیں انبار کی بارش ہو یا دیکھنا تمہیں زندہ مات زندہ مات انبار کی بارش ہو یا دیکھنا تمہیں انبار کی بارش ہو یا دیکھنا تمہیں آقا اے نامدار کا دربار دیکھئے ہر ذرہِ وجود میں انبار دیکھئے دل کی نظر سے آہد سرکار دیکھئے مولانا احمد صاحب سے موجود ہو رہے تھے میں سیدھے سیدھے علی جناب مولانا احمد صاحب سے بذارش کروں ناپ کے چندشید میں پرانا ہی ہوں لیکن نیا سنائی میں کوشش کروں گا یہ سوال ہے یہ بات اور ہے کہ اسٹیج پہ ڈائیس پر بڑے بڑے شورہ اکرام اور بلخصوص شاہر اسلام نام عدیب شریف حضرت حبان ناصر حدیب صاحب صدر مجلس جلوہ فروز ہے میں تلقبات میں آپ کی اگر آپ مجھ سے محسوس تو کر رہا ہوں میں کہ چھننے کے بعد جو بچتا ہے وہی اصل مام ہوتا ہے جو بجھ دیائے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اسی پہ مہربا رب غفور ہوتا ہے اسی پہ مہربا رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب پہ اس پہ حضور ہوتا ہے کیا باز ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی پہ مہربا رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں اس کے حضور ہوتا ہے ذرا درود پڑھو تم بھی آشقان نبی درود پڑھنے سے چہرے پی نور ہوتا ہے ذرا درود پڑھو تم بھی آشقان نبی درود پڑھنے سے چہرے پی نور ہوتا ہے اور ایک شیر سے نئے انداز ملک سما سما ہے مزازِ گبریائی کا حضی مکتوب آیا ہے مزازِ گبریائی کا حضی مکتوب آیا ہے بہت دن بعد فقرِ یوسف و یاکوب آیا ہے مزازِ گبریائی کا مزازِ گبریائی کا حضی مکتوب آیا ہے بہت دن بعد فقرِ یوسف و یاکوب آیا ہے گئے جب ہر شپے سرکار تو یہ رب نے فرمایا گئے جب ہر شپے سرکار تو یہ رب نے فرمایا فرشتوں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے گئے جب ہر شپے سرکار تو یہ رب نے فرمایا فرشتوں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے فرشتوں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بہت دن بعد فقرِ یوسف و یاکوب آیا ہے دوشے پتاکے اور دوشے ناکے سے زیادہ نہیں زمالے کی نگاہوں میں ورسواہوں نہیں سکتا زمالے کی نگاہوں میں زمالے کی نگاہوں میں ورسواہوں نہیں سکتا زمالے کی نگاہوں میں ورسواہوں نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا زمالے کی نگاہوں میں ورسواہوں نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا اور شے سمال فرمائے جو گھر کا گھر لٹا دے کر بلا میں دین کی خاطر کسی نانا کب ایسا نواسا ہو نہیں سکتا کسی نانا کب ایسا نواسا ہو نہیں سکتا جو گھر کا گھر لٹا دے کر بلا میں دین کی خاطر کسی نانا کب ایسا نواسا ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا مخزن تدردرباق ثمان تج اللہ اللہ محمدی محمدی دیں گے دو شہر میں تباک کریں دو شہر میں تباک کریں موسیٰ بنے کوئی حساب بنے کوئی موسیٰ بنے میرے آقا حبیبِ خدا بن گئے میرے آقا حبیبِ خدا بن گئے ان سے نسبت میں دی کیا تھے کیا بن گئے ان کے عالی مخام ہوتے ہیں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کے عالی مخام ہوتے ہیں نسبت سیدی کا کیا کہنا ان سے ہر دن سلام ہوتے ہیں نسبت سیدی کا کیا کہنا ان سے ہر دن سلام ہوتے ہیں میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میرے مخلص دوست جنابِ سید غائضی اثر کو نام کی سعادت حاصل کرنے کیلئے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلانے بلا ہوتے ہیں اجازت صدر صاحب سامر اجازت ہے حضرات جتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ میرے حصے میں ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک اور کمیٹی کے جو ذمہ دانان ہیں وہ ہیں موجود ہیں موجود صاحب کہ جتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ میرے حصے میں ہیں آئیئے میں آپ کو یہ ناتیا خدا سے پہلے جڑوں تو اس کے بعد آگئے اپنے سفر شروع کرو کہ محسوس کیجئے کہ اس عالمِ فنا میں بقا مانگتے ہیں لوگ اس عالمِ فنا میں بقا مانگتے ہیں لوگ کس کی صدا سے غم کی دوا مانگتے ہیں لوگ اس عالمِ فنا میں بقا مانگتے ہیں لوگ کس کی صدا سے غم کی دوا مانگتے ہیں لوگ اور جس نے متائے دن بھی لٹا دی ہو امت میں اس نبی غریب سے اور کیا مانتے ہیں ایک اور خطہ ہے اپکے صاحب برشاہ رہا ہے بلکل کامیبی کے حروض پہ پہنچ چکا ہے اب یہ دورہ نہیں یہ بات کہنے میں یہ چار مصرے جو آپ کے درمیان میں کہہ رہا تھا کہ شہرت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی شہرت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی اپنے نبی سے اپنی اقیدت کام آئے گی اپنے نبی سے اپنی اقیدت کام آئے گی تم بھی دورت محشر دیکھ لے ناصر تم بھی دورت محشر دیکھ لے ناصر رد کے حضور ان کی شفاعت کام آئے گی رد کے حضور ان کی شفاعت کام آئے گی بشک حضرات صدر صلی اللہ علیہ وسلم چار مصرے آپ کو حاجی مدفع صاحب سے قربت رکھنے والی لوگ یہاں ہیں آپ کی اگر اجازت ہو تو یہ چار مصرے کہنے کی میں جلت کرتا ہوں یاسی میں جلت اجازت ہے آپ کی یہ ملکہ وقت کے چار مصرے ہیں فرد حیدر وہ شخص ہمیشہ خوش کلام تھا مروم محمد مدفع جاگردہ صاحب نقش بندی وہ شخص ہمیشہ خوش کلام تھا شاعر کا فرض ہوتا ہے وہ شخص ہمیشہ خوش کلام تھا اچھے کام کا وہ ایک انام تھا اچھے کام کا وہ ایک انام تھا امن کا وہ ستارے پیغام تھا امن کا وہ ستارے پیغام تھا اپنے پیر نقش بندی کا وہ غلام تھا اپنے پیر نقش بندی کا وہ غلام تھا آئی حضرات یہ میرا حق میں نے حضر کیا ایک کتنات کے کچھ شعر ہے پھر میں آپ سے اجازت کو مجھے اور بھی ذمہ داری پوری کرنا ہے کیونکہ مشاہدے کا دوسرا دور شروع ہوا چاہتا ہے اور دو اچھے شاعر ہمارے بیچ اور موجود ہے اپنے آزا ہے جو حب نبی سے بھی سرشان نہیں ہوتا جو حب نبی سے سے بھی سرشان نہیں ہوتا وہ ناٹے رسالت کا بھی حقدار نہیں ہے محسوس کیجئے اچھے 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 میں توجہ جاؤں ہوں کہ وہ ناٹے رسالت کا بھی حقدار نہیں ہوتا جھپتے ہیں یہاں آکے اس میں صرف اس شرح کو سمجھیں کہ جھپتے ہیں یہاں آکے جہانگیر وہ جہاندار محسوس کیجئے شاہر کیا کوشش کی کہ عالف بات کے نہیں کوشش کی معلومات شریف میں کہ جھپتے ہیں یہاں آکے جانگیر وہ جہاندار آئے جہاں یہ کوئی عام سا دربار نہیں آئے جہاں یہ عام سا دربار نہیں ہوتا آئے جہاں آئے جہاں تو اس شرح کو محسوس کیجئے اور دعاوں سے لوازی کہ آئے گھنگیش ایام صحابہ کا عمل دے آئے گھنگیش ایام صحابہ کا عمل دے آئے گھنگیش ایام صحابہ کا عمل دے دنیا میں کوئی انسا وفادار نہیں دنیا میں کوئی انسا وفادار نہیں آئے شیط خاتہ جہاں گا سکر صاحب کہ مردہ ہے وہ زندوں میں کبھی نام نہ لو مردہ ہے وہ زندوں میں کبھی نام نہ لو جس دل میں کبھی آئے گھنگیش ایام وہ لوگوں میں لانت نہ چلیے بے شک آئے جہاں جس سے اور جوڑتا ہوں جو مجھ جیسے گنے گار کو رحمت میں جگہ دے جو مجھ جیسے گنے گار کو رحمت میں جگہ دے دنیا میں بجوز ان کے کوئی سرکار نہیں اور مختار تو ہے کہ سوئی ہوئی تقدیر پر جو قدموں سوئی ہوئی تقدیر جو ہو قوموں کو جگہ دے سوئی ہوئی تقدیر پر جو ہو قوموں کو جگہ دے ان جیسے کوئی اصل کاف میں سالار نہیں اسلام سوئی ہو سوئی ہو اب دوامے حضرات سے اجازت چاہتے ہوئے بہرگاہ رسالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم ہے حج اعنات مشکرنے کی سعادت حاصل کرنے ہوئے سامین حضرات سے ملتا میں سو کہ باہوش باہوش سماعت فرمائے اور سامین حقیقی سامین موجود ہیں اور ان کی کمی کا مجھے تو احساس مردوں کے فرشتوں کے ابھی مضل ہوتا ہے یہ سیدھا ہے اور شب جو ہے اپنی شباب پر ہے اور زعب بھی شباب پر ہے اور تاہیان عاشقان رسول کی دل میں عشق و محبت رہے بلا تمہین بلا تشریف تازہ مات صرف کے سندہ شاہر پش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں قبل اس کے ایک تہت کا خطہ جو سامین اکرام ہیں ان کی خدمت میں ناکھوں حضرات کی خدمت میں اور شورہ حضرات کی خدمت میں کیونہوں کی خدمت پر ایک تہتہ خطہ ہے تہتوں ملہدہ فرمائے اور کساں تک حق ہے اس کی بات چاہتے ہیں ناکھ کا لکھنا ناکھ کا لکھنا پڑنا سننا ناکھ کا لکھنا پڑنا سننا رب کو بے حد بھاتا ہے ناکھ کا لکھنا پڑنا سننا آپ سب مستخیص اس حضر عظیم کے ناکھ کا لکھنا پڑنا سننا رب کو بے حد بھاتا ہے یہ وہ عمل ہے جس کو سن کر مولا کرم فرماتا ہے یہ وہ عمل ہے جس کو سن کر مولا کرم فرماتا ہے ناکھ کا لکھنا پڑنا سننا رب کو بے حد بھاتا ہے یہ وہ عمل ہے جس کو سن کر مولا کرم فرماتا ہے اور مزرا ہے روزہ نماز و حج و زکاة مولانا مستو صاحب روزہ نماز روزہ نماز روزہ نماز مولانا مستو صاحب روزہ نماز و حج و زکاة مولانا مستو صاحب روزہ نماز و حج و زکاة مولانا مستو صاحب روزہ نماز و حج و زکاة مولانا مستو صاحب روزہ نماز و حج و زکاة مولانا مستو صاحب روزہ نماز و حج و زکاة مولانا مستو صاحب روزہ نماز و حج و زکاة مولانا مستو صاحب مستو صاحب روزہ نماز و حج و زکاة مستو صاحب رب ترہ بنداتا ہے شکریہ کرم نمازش اور چارچے نہیں چارچے نہیں چارچے نہیں کنایي وہ دا سبتہ سکھ لئے جاتا ہے مہبو بے رب مہبو بے رب کونین کے سلطان مہبو بے رب کونین کے سلطان ہے مہبو بے رب تو اجھے جاؤں گا مہبو بے رب کونین کے سلطان مہبو بے رب مہبو بے رب مہبو بے رب کونین کے سلطان سلی اللہ سبحان اللہ مہبو بے رب 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 کونین کے سلطان سلی علیہ سبحان اللہ رحمتکل رحمتکل اے محسن انسان سلی علیہ سبحان اللہ سلی علیہ سبحان اللہ سلی علیہ سبحان اللہ رحمتکل محبوب شیر محبوب شیر محبوب شیر محبوب یو جشن جشن آمد سید زی شاہ سبحان اللہ جگمک 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 دورو جہاں سلیہ سبحان اللہ سلیہ سبحان اللہ سلیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جشن آمد سید زی شاہ سبحان اللہ سبحان 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 موسیقی 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 لکھنے سے انسان ہے قاصل ناب حبیب رب این آسل لکھنے سے انسان ہے قاصل ہاں آپ کی ذات کا رب ہے سنا ہاں آپ کی ذات کا رب ہے سنا ہاں آپ آگے ہاں ہاں آپ آگے ہاں ایسا ہاں آپ اپنے ہاتھ پہ رکھی ہاں آپ اگرام سب اگرام سب اگرام سب ملاد کمیٹی ملاد کمیٹی لاتور کی جانب سے ایک عظیم الشان ناتیا مشاعرہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں آیا تھا یہاں ہمارے ساتھ ملاد کمیٹی کے ذمہ داران بھی موجود ہیں ناصر خطیب صاحب بھی موجود ہیں اور عمر دراز خان صاحب بھی موجود ہیں تو اس ناتیا مشاعرہ کے بارے میں بتاگیے ناتیا مشاعرہ جو ہے اس وقت جو ہے عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جستجو اور کاوشوں کو نتیجہ ہے جو آج ان مشاعرہ کا انقاد عمل میں آیا اس زمان میں مذبان شورا مہمان شورا شریک رہے سبھی حضرات نے اپنے بہترین انداز میں نات مبارک پیش کی اور سامین بہت محضوظ ہوئے اور تقریباً بڑے خوش اسلوب سے مشاعرہ اختتم کو پہنچا اور اللہ تعالی اسی طرح ہماری اس کاوشوں کو پروان بخشے اور ہر شاعر کو عشق رسول عطا فرمائے اور آپ کی ٹی وی نے بھی خصوصی وقت دیا اس کا ہم تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں اور ذمہ داران جتنے اس محفل کے سجانے میں دام درم زخن ہیں سبھی حضرات کا میں ملاد کے بیٹی کی جانب سے شکریہ عدا کرتے ہوئے سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور عشق رسول اللہ تعالی سے دست بدعا ہوں کہ عشق رسول ہر صاحب ایمان کے دل میں اور اضافہ فرمائے اور آپ کی خدمت مستحسن ہے رب تعالی اس میں بھی منصف ٹی وی کو سارے جہاں میں مقبول ہے مقبولیت بخشے آمین ملاد و نبی کمیٹی کے جانب سے تمام ہندوستانیوں کو عید کی پرخلص مبارک بات بے شخص بے شخص بہت شخص امام صاحب بارگاہ نبوت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیراج عقیدت پیش کیا دعا ہے کہ مولا تبارک اطلاع ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبل فرمائے اور آپ کی محنتوں کو اور آپ کی ٹی وی کو اللہ تبارک اطلاع دوز برود ترقیتہ فرمائے آمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلص مبارک بات دیں بہت اچھا بہت اچھا